اے ایمان والوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ سورت الحجرات کی آیت نمبر چھے کا تریمہ کیا گیا اللہ تعالی نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا اور ایک اہم قصول ابلی زندگی سے متعلق بیان فرمایا وہ اصول یہ ہے کہ خبر لانے والا شخص اگر فاسق ہے یعنی دینی اعتبار سے کمزور ہے کبائر کا انتقاب کرنے والا ہے تو اس کی خبر پر اعتماد کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق ضروری ہے کہ خبر جو پہنچائی گئی ہے اور لائی گئی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے فاسق وہ شخص جو برائیوں کا اعتقاب کرنے والا اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والا ہے ایزے شخص سے یہ بات دور نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ سے کھانے اس لیے تحقیق ضروری ہے یہ جو اصول قرآن کریم نے بیان کیا اس اصول کو اپنایا جائے تو سماج اور معاشرے کی بہت ساری مصیبتیں کم ہو جائے بہت ساری لڑائیاں اور جھگڑے اس لیے وجود میں آتے ہیں کہ ان کے پیچھے تحقیق کے بغیر کی کاروائی ہوتی ہے غلط بات پہنچائے گئی غلط بات پرعمل کر لیا گیا اور بعد میں یہ پتہ چڑھا کہ بات تو صحیح نہیں تھی تو اس قسم کی ندامت اور پشیمانی سے بچنے کا طریقہ یہ یہ کہ کاروائی سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے تحقیق کر لی جائے یہ بات ہو گئی اب یہ جو تحقیق کرنے کی بات ہے اور اصول ہے اسی اصول کی بنیاد پر اسلام میں ایک علم کا وجود ہوا ہے جس کو علم الجرح والتعدیل کہتے ہیں یعنی جرح اور تعدیل کا علم اسی علم پر حدیث کے صحیح ہونے اور ضعیف ہونے کا دار و مدار اسی آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر علماء نے یہ بات تھے کہ لبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حدیث اگر اسی ذریعے سے پہنچتی ہے تو پہلی جو کوشش ہوگی اس لسلے میں وہ یہ کہ دیکھا جائے گا کہ پہچانے والا شخص عادل ہے یعنی تو عادل یوں سمجھے کہ فاصل کی زد ہے تو عادل اگر ہے تو بات کے اور جو اصاف ہیں صحیح حدیث کے ان پر غور کیا جائے گی اور عادل نہیں تو پھر اور کسی وصف پر غور کرنے کی ضرورت نئی محسوس ہوگی اور پہلے ہی مرحلے میں حدیث ضعیف ہو جائے گی تو یہ جو صحیح اور ضعیف قرار دینے اور ٹھہرانے کی بات ہے اس کا مدار کس پر ہے اسی پر ہے تحقیق کریں گے کہ ہوشانے والا عادل ہے یا نہیں ہے عدالت ثابت ہو جائے گی پھر حافظہ کمزور ہے یا مضبوط ہے سننہ ثابت ہے یا نہیں ہے لقاء وغیرہ کا احتمال ہے یا نہیں سند متصل ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بات یہ پہلے یہ دیکھنا کے عادل ہے یا نہیں تو یہ دیکھ لیں گے اس کے بعد دوسری باتوں پر غور کریں کیونکہ حدیث کے صحیح ہونے اور ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا تو یہ عظیم الشان علم اس کو علم جرح و تعدیل کہتے ہیں اس کی بنیاد یہی آیت کریمہ ہے یعنی تحقیق کریں گے اور آیت کریمہ کے بنیاد پر یہ علم حجود نے آیا اور یہ سمجھنا چاہئے ہم کو کہ جو علم ہے یہ امت مسلمہ کا کارنامہ ہے کسی اور امت کے یہاں ایسے کسی علم کا سراغ ہم کو نہیں ملے گا اور ایک لاکھ سے زائد افراد ہیں زائد جن کے حالات زندگی مکمل طور پر لکھ دیئے گئے کہاں پیدا ہوا تھا حفظہ کیسا عدالت کیسی ساری چیزیں وجود میں آگئے تو اس آیت کریمہ کی بنیاد پر اب کل ایک بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ مفسرین عمومی طور پر اس آیت کریمہ کے شانی نزول میں ایک واقعہ نقل کیا کیا کہ نبی روانہ ہوئے جب قریب پہنچے تو لوگ ان کے استقبال کے لئے یعنی نبی صلی اللہ کی عامل کے استقبال کے لئے باہر نکلے تو ہتیار بھی ساتھ میں زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جہریت میں ان کے درمیان اور اس قبیلے کے درمیان دشمنی اور عداوت ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ مجھے تقلیب پہنچانا چاہتے تو خریب جانے سے پہلے ہی لوٹ آئے اور نبی صلی اللہ کو یہ اطلاع دی کہ بر المستلق کے لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دی تو یہ جروم کی بات ربی صلی اللہ نے لشکر ترتیب دیا دستہ اور روانہ کر دیا اب یہ لشکر روانہ ہوا تو راستے میں اس قبیلے کے سردار حارث بن ذرارہ اور ان کے ساتھ ہی اسے ملقات ہوئی وہ پوچھنے لگے کہ ایک ادھر جا رہے ہیں واقعہ آپ ایک کی طرف جا رہے ہیں اس لیے تو اس لیے تو کہا کہ ہم بھی تو اس لیے نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ عامل ہمارے پاس نہیں آیا کچھ غلط فہمی تو نہیں ہو گئی ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تو اس طرح سے غلط فہمی دور ہوئی اور ایک کاروائی جو نبی صلی اللہ کی طرف سے ہونے والی تھی وہ ٹل گئی اور کچھ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا تو اس بنیاد پر اللہ نے آیت کریمہ اتاری اور کہا کہ فاسق کی خبر پر تحقیق کرنا ضروری ہے تو اب سوال یہ کہ یہ روایت ثابت ہے یا نہیں تو عمومت پر محققین علماء نے یہ بات کہی آگے کی بات کہیں تو پہلی بات یہ کہ ورید بن اقبا کو فاسق ٹھہرایا گیا اس روایت کی بنیاد پر اور دوسری بات یہ کہ پھر اس بنیاد پر یہ اصول بتلانے کی کوشش کی گئی کہ صحابہ میں بھی سارے اعتماد کے قابل نہیں ہے تو اب روایت کو قبول کرنے کے لیے ان کی بھی تحقیق ضروری ہے حالانکہ علماء کی مسلمہ اصول کیا ہے تو اصول یہ کہ صحابہ سارے کے سارے عادل اگر کسی صحابی کسی صلی اللہ میں معلوم نہیں کہ ان کنام کیا تھا تو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں سمجھ جائے اگر کوئی تابعی جو معتبر ہے صحیح ہے یا نہیں روایت کے صحیح ہونے کیلئے کیا ہے کافی ہے تو یہ فاسق والی روایت پہلے سامنے لائے گئی پہلے ورید بن عقبہ کے سسلے میں بات کی گئی اور پھر سارے صاحب اکرام مجروع کرنے کی کوشش کی گئی تو پہلی بات تو یہ ہمارے سامنے آگئی ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن اگر روایت صحیح بھی ہو تو یہ ثابت ہونا کہ ولید بن عقبہ فاسد تھے ایک بنا مسئلہ ہے کیوں تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر فاسد ہوتے تو نبی صلی اللہ سلم اس کام کے لئے ان کا انتخاب کیسے کرتے تھے یہ مسئلہ کی بات آئی اور دوسرے لو کہا کہ اس امت کا امین ہم اس کو بھیجیں گے تمہارے طرف یعنی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی ان کو بھیجیں گے تو یہ معیار مرحوظ رکھتے تھے نبی صلی اللہ سلم تو پھر یہاں ایسی غلطی کیسے کریں تو یہ بات غلط نکلتی ہے کہ فاسق اور یہ ثابت بھی ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہ غلطی کی انہوں نے تو اس غلطی پر ہی چلے گئے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی بنیاد پر مفتگو کی جائے ان کے بارے سے اور اسی سے منصرک ایک بات موٹی کہنے کی ہے کہ صحابہ کرام مزان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسے غلطیہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے یہ سوال تو علماء نے لکھا کہ صحابہ معصوم نہیں ہے معصوم نہیں ہے معصوم کون ہوتا ہے نبی معصوم ہوتا ہے صحابہ معصوم نہیں تھے غلطی ان سے ہو سکتی تھی لیکن خوبی ان کی کیا ہے تو خوبی یہ ہے کہ غلطی ہوئی تو غلطی پر ڈکنے والے لوگ وہ نہیں تھے چھوٹی غلطیا تو دور کیے ہم کو حدیث کی کتابوں میں صحیح عورت خاتون صحابیہ جیسے زنا کی غلطی ہو گئی تھی تو بار بار نبی معصوم کی خدمت میں حاضری تھی انہوں نے بار بار اور کہا کہ مجھ کو باگ کر دیجئے اسی طرح معز الاسلامی رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی ملتا ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا نبی معصوم کی خدمت میں اور ان کو بھی سنگسار کیا گیا بعد روایتیں وہ ملتی ہے کہ کسی عورت کے ساتھ معمولی قسم کی غلطی کر لے یعنی چھڑ خانی کی بات کہیے بوسہ لینے کی بات تو اپنے آپ کو اتنا بڑا مجرم سمدھا ہے کہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضری دے کر یہ مطالبہ کر رہے درخواست کر رہے کہ مجھے سنگسار کر دی مجھے سزا دی جائے اور آپ صلی اللہ سمدھا ہے کہ اس میں سنگسار کی بات نہیں ہے نیکی یا برائیوں کو مٹا دیتی نماز پڑھئی تو اس سے برائیہ تمہاری ختم ہو جائیں تو کہنے کی بات یہ کہ غلطی ان سے بھی ہو سکتی تھی لیکن ان میں اور عام لوگوں میں دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہے تو دوسرے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ دوسرے اڑھیں گے ان کی ثقات مجروح ہوگی تو ممکن ہے کہ وہ قائم رہے لیکن یہ قائم رہنے والے لوگ نہیں تھے تو انجام کے اعتبار سے اور مجموعی تو پر جو فیصلہ اللہ کی طرف سے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کون لوگ ہیں تو رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے علماء یہ کہتے کہ اللہ کی رضا جو مننے والی چیز ہے کسی فاسی کو کیسے مل سکتی تو انجام کے اعتبار سے کوئی برا ہو اور اس کے سسرے میں یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ نے رضا کا پروانہ عطا کیا ہے اگر اس کا مطلب یہ کہ انجام کے اعتبار سے سب وہ کیا تھے اچھے تھے تو اس لئے فسق کی بات کرنا اور اس بنیاد پر حدیث کو موضوع بحت بنانا یہ بدماشیاں ہیں جو حدیث کو مجرور کرنے اور حدیث کی حیثیت کو ختم کرنے حقیدہ رکھنا ہے کہ وہ سب کے سب کیا تھے عادل تھے صدقہ تھے ان کے حوالے سے کوئی بات مانی جائے تو ہم کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں یہ کوئی بھی صحابی ہو بس نام آگیا تو پھر قبول کرنے کیلئے یہ بات کافی ہے ویسے دھرم بات یہ رکھنے کی یہ جو روایت بیان کی گئے وہ صلح اعتبار سے صحیح نہیں ہے حصول ہمارے سامنے کیا ہے تو تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کے سلسلے میں جاننے والے اشخاص کی یہ ذمہ داری کہ جو کچھ معلوم ہو سب بتا دینا تو علماء نے دکھا کہ اگر تحقیق ہو رہی ہے اور معلوم ہے کچھ ادردر کی بات تو بولنا ہے اور اس بولنے کو غیبت شمار نہیں کیا جائے گا یہ جائز غیبت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے اللہ سے دعا کی بات کو سمجھ نہیں اس کام لینے کی تو فقمت فرمائے آمین وآخر دہوان بات بات بات